یہ جورت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے مجھ کا یا تم تیارے رہا کرو رہا کرو کدھر کدھر حالات خراب ہیں یہ ایکچولی آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر نا ایک تماشا ہے آپ کو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کرنے کی ضرورت کیا انٹرنیٹ بند کیا گیا رات کو لیٹ نائٹ آرڈرز ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہر طرف سے جی جو ہے وہ موبائل سرویسز بند تھیں اس کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ بند تھا اور کئی جگہ پر انٹرنیٹ کو سلو بھی کیا گیا تھا اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے جی لوگ نکلے یعنی جہاں پر لینڈ سلائٹ وکٹریز تھیں انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے رات گئے کو چھنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں جناب میڈیا اسی طرح سپیکولیٹ کر رہا ہے جنرل پبلگ یہی سپیکولیٹ کر رہی ہے کہ جناب رات کو کل کیا ہوا کہ جیسے ہی انڈیپینڈنٹس کینڈیٹ کی سیٹیں بڑھنی چروع ہو گئیں انہوں نے ریزلٹ کو روک لیا روکنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی رات گئے اڈیالا میں سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی حالہ یعنی کہ اڈیالا جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کیے جانے کی طلاعت تھی رات سے ریزلٹس کو روکا گیا اور یہی کہا گیا کہ جی ریزلٹس نہیں آ رہے اور ففٹی پرسنٹ سے کم ریزلٹس جو ہیں وہ صبح تک لوگوں کو ملے میں بھی غلط تھی ہم یہ سمجھ دیتے کہ انتخابات ہو جائیں گے تو ایک بہرانی ہے وہ ختم ہو جائے گا ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگرہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میں جنتہ سٹکوں پر ہے دراصل پاکستان میں جو عام چناؤ ہوئے اس میں جم کر دھاندلی ہوئی اور اس کے خلاف اب پاکستان کی جنتہ سٹکوں پر آگئی ہے پاکستان کی جنتہ فوج کے خلاف نارے لگا رہی ہے اور ٹکتہ پلٹ کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جب بھی چناؤ ہوتا ہے ہر بار ایسی ہی دھاندلی ہوتی ہے پاکستان کے چناؤں میں ہر بار کی طرح اس بار بھی جم کر دھاندلی ہوئی جگہ جگہ مددان کندروں میں لوگ ووٹ چھاپتے نظر آئے اس طرح کی دھاندلی صرف فوج ہی کروا سکتی ہے کئی جگہوں پر انہیں فرجی ووٹ کرنے میں مدد کرتے دیکھا گیا لوگوں نے کئی جگہ کے ویڈیو بھی بنائے اور انہیں ایکسپر پوسٹ کیا ان سب میں ترہ ترہ سے فرجی وڑا کیا گیا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر آئے کی رات میں تو عمران خان جیت رہا تھا اور پھر الیکشن کے ریزلٹ رکوا دیے گئے اور صبح جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو اس میں نواز شریف کی پارٹی کافی آگے نظر آئی اب پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر آئے کی لوگ اس ریزلٹ کو نہیں مانیں گے اور جنتہ سڑکو پر آگئی ہے یہ ایکچولی آپ کے یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپر ایک تماشا ہے اس سے کم نہیں ہے شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی زی شہور آدمی جو پڑا لکھا آدمی ہوگا جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں آپ اس لئے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آکے ووڈ ڈالوں آپ صرف ایک چار سال کے بچے کو جس کو تھوڑی سی میٹس آتی ہوگی وہ بھی کلکلیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے کیا یہ مطلب میں یہ بیسیکلی یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا این اے ون تھرٹی میں میں پیدا ہوا میں نے اپنا بچمن سارا وہاں پہ گزارا پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں مارلوڈ کے اوپر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ریلیاں نکالتی رہی احتجاج کرتی رہی وہ اس حلقے کے چھے لاکھ آٹھ ہزار افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تم مجھے ووٹ دو مجھے بات پوری کرنے دیجئے گا مجھے ایک منٹ بات پوری کرنے دیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے بعد مہربانو قریشی ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سنس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ناظرین اکرام پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات چھٹ چکی ہے اور اب خد و خال واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں نتائج کے اندر بڑے پیمانے پر بڑی بڑی تمدینیاں یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھی انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے رات گئے کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی خبر آئی ہے اور رات گئے جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اور اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس حوالے سے میں ایکسکلوزف انسائٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اب جتنے مرضی نتائج بدلیں پھڈا پڑ چکا ہے گلے پڑ چکا ہے معاملہ اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ ان کے جان خلاصی اس معاملے سے نہیں ہونے والی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ابھی تک کہ اگر نتائج کی بات کی جائے بیسے تو ظاہری بات ہے لینڈ سلائیڈ ویکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کے ریزلٹس جو ہیں 150 پلس سیٹس جو ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانا تھا فارم 45 کے مطابق بھی ابھی بہت کچھ ہے اور یہ ان کے گلے پڑے گا یہ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو نتائج اب اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئے کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کی 54 سیٹے ہیں نون لیگ کی بیالیس پاکستان پیپلز پارٹی کی 34 ایمکی ایم کی چار اور جمعیت علماء اسلام کی ایک یہ بسیکلی الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر جب کل نتائج کو درمیان میں چھوڑ کے رکے ہوئے نتائج کو چھوڑ کے چیف الیکشن کمیشنر بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن آفس سے خفیہ مقام پر گئے یہ بات سب نے رپورٹ کی سب صحافیوں نے دیکھا اور الیکشنز کے اندر جو ڈیلے تھا اس نے بہت سے سوالات کھڑے کی پہلے اس الیکشنز سے پہلے جو پری پول رگنگ ہوئی لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر جو مزاق ہوا پاکستان کے ساتھ نہیں دنیا بھر میں جمہوریت کے ساتھ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پڑھائی جائیں گے دنیا بھر میں جب کبھی ڈیموکریسی پڑھائی جائیں گی یا پھر جب کبھی پاکستان کمپلیٹلی ڈیموکرائٹک نہیں ہے نا کاغذوں میں ہے لیکن پاکستان ایک طرح سے ٹرانزیشن میں ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اس الیکشن کو کہ کس طرح سے اب اس ملک کے اندر ایک اور طاقتور حلقہ ہے جس نے کلیم کیا ہے کہ امران خان کی پارٹی کے بعد اب نواز شریف صاحب جیتنا شروع ہوئے کئی جگہ سے نواز شریف اور ان کے کئی ساتھی بڑے ساتھی جو ہیں وہ ہار گئے مگر اب آہستہ آہستہ کر کے یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے ایک بار پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیتے ہوئے دکھائی ہمیں دے رہے ہیں پی ایم ایل این کی سیٹس جو ہیں وہ شروع میں یعنی کل تک جو ہیں وہ ہارتے چلے جا رہے تھے مگر اب جو ہیں وہ نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ شہباز شریف صاحب مریم نواز جو ہیں یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سیٹس پہ جیتے جا چکے ہیں اور ریزلٹس آناؤنس کیا گیا ہے پوری طرح سے کمپلیٹ ریزلٹ آنے میں یقینا شام تک کا وقت ہمیں چاہیے ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اسٹابلشمنٹ یا وہ لوگ جو فالیسی میکرز ہیں جو گورنمنٹ سلاتے لے جاتے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ بہرحال انہی کے انڈر رہے گی اسی لئے شاید نواز شریف کو یہ بھی بتایا جا رہا ہو کہ آپ زیادہ خوش مت ہوئی ہے اگر عمران خان جیل میں ہے تب بھی عمران خان کے لوگوں کو ہم جتوا سکتے ہیں یا تب بھی عمران خان کے لوگ جیت سکتے ہیں ظاہر ہے جب سے عمران خان جیل گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کی جو ہمدردی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے اور لوگوں کا کیال یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور عمران خان کو اس طرح سے ارسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اب اگر ارسٹ کر ہی لیا ہے تو ایک کے بعد ایک کیسز جو ان کے خلاف بنائے گئے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر عمران خان کو فیورٹ ہی بنا رہے ہیں مگر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی جو ہے بہت زیادہ پاور میں آگئی زیادہ لوگ جیت بھی گئے تب بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو از اپرائم منسٹر نہیں لائے جائے گا